جہاں جلوہ جلالی ہو میں اس پر زیادہ دیر تک دیکھتا ہے دیکھئے اس میں دو وجہ ہیں ایک تو میں نے سوچا جب اللہ کے گھر میں ننگے سر جایا جا سکتا ہے تو پی ٹی وی میں بھی جایا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جس کو پی ٹی وی میں امام بنایا ہوا ہے سولہ سال سے تو جب وہی ننگے سر ہے تو پھر ہمیں ٹوپی رکھنے کی کیا ضرورت ہے آج جلے صحیح بات جزا کرنا یہ پڑھی بات ہے کہ آپ نے امام بنا رہی ہے کلکل مانا ہوا ہے یہ کرسی ہی امام کی ہے آپ یہ ہے کہ زبان سے نہیں کہہ رہے دل میں تو آپ نے بھی مانا ہوا ہے مسجد میں امام نے مسلح ہوتا ہے یہاں کرسی ہے یہاں کرسی ہے کبھی کبھی آمد رضا خان صاحب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو بھی امام مان کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ نائب امام ہے کبھی کبھی مفتی عریف قریشی صاحب ہی بیٹھ جاتے ہیں وہ لیکن پروگرام نہیں کرتے ہاں صحیح بیٹھ دیکھ اردنی بات ہے پروگرام نہیں کرتے صحیح چلے جی جزا کرنا اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ ستاروں پہ اس طرح یقین کریں ہاں یہ ہے کہ ستاروں سے اوقات معلوم کیے جا سکتے ہیں جس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں تو کچھ ستارے تھے جو چلتے تھے تو وہ یہاں تک پہنچے تو یہ جی آدھی رات ہو چکی ہے یہاں تک پہنچے تو جی فجر ہونے والی ہے اس طرح کے ایک علوم ضرور تھے اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے اسی طرح کشتی والے جہاز رانی والے وہ بھی ستاروں کو دیکھ کے رخ معلوم کرتے تھے وہ چیزیں تو ٹھیک ہیں لیکن ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کی قسمت معلوم کرنا قسمت بتانا پھر ان کی والد کا نام والدہ کا نام تاریخ پیدا ہے شلے لے کر پھر تیرا ستارہ گردش میں ہے ستارے تو سب کے گردش میں ہیں اور ستارے رہتے ہی گردش میں ہیں رکے ہوئے کہاں ہیں سارے ہی گردش میں ہیں ستارے تو پھر یہ کہنا کہ اب چونکہ تیرا ستارہ گردش میں اب یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے پھر تاریخ پیدا ہے سے اس کا لنک جوڑنا یہ جوڑنا یہ بالکل غیر شریب آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ یہ کہانت کے دیرے میں آتا ہے ایسے لوگ جو اس طرح کی کہانت کرتے ہیں تو جو بندہ ان کی باتوں پہ یقین کرتا ہے صرف یعنی یقین کرتا ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتا تو آپ اندازہ لگیں تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیلڈ ہی اچھا نہیں ہے شریعتبار سے اور اس فیلڈ کے ذریعے روزی کمانا بھی مناسب نہیں محترم کے بات سے میں غیر انتہائی متفق نہیں ہوں دیکھیں ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قسم ہے ستاروں کی مندلوں کی سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ہم نے چاند ستاروں کے آنے جانے میں اکل مندیوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں لیکن یہ علم نجوم کو بالکل نہیں جانتے صرف قرآن حدیث فقہ جانتے امام جعفر صادق علیہ السلام اور تمام جو اور صحابہ کرام گزرے ہیں وہ کافی سارے مولا علی کرم اللہ وجل کریم خود علم نجوم کو جانتے تھے البتہ اس پہ عقیدہ رکھنا یقین رکھنا منائے لیکن اس علم کی حقانیت پہ کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ علم حضرت عدریس علیہ السلام کو بطور موجدہ عطا کیا گیا کہانت کی بات رہی تو کہانت کو ایک ایسا علم ہوتا تھا جس میں شیعتین سے مدد لی جاتی تھی اور ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ہومیوپوت پیت کو کہیں کہ یہ حکیم ہے کہانت ایک الگ طریقہ ہے پیشنگوئی کرنے کا علم نجوم ایک سائنٹیفک علم ہے اس میں آپ کو جیوگرافی آپ کو الگوٹرم آنا چاہیے اس میں آپ کو فیزکس آنی چاہیے اس میں آپ کو لونگیٹوڈ لیٹیٹوڈ بتاؤنا چاہیے اس میں آپ کو لوکل مین ٹائم بناؤنا چاہیے اچھا میں انکاری صاحب سے پوچھتا ہوں کراچی کا لوکل مین ٹائم بتائیں جو پاکستان کا اسٹینڈڈ ٹائم اس سے کیا فرق ہے کراچی کا جو اسٹینڈڈ ٹائم ہے لوکل ٹائم جس میں ہم روزہ کھلتے ہیں اس میں کتنے منٹ کا فرق ہے یہ بتا دیں مجھے دیکھیں کراچی کا جو اسٹینڈڈ ٹائم ہے پاکستان کا اسٹینڈڈ ٹائم ہے نوروال جب پاکستان میں صبح کے پاتھ بچتے ہیں اسلام آباد کا آدھے گھنٹی تو وہ کیا فرق ہے وہ کیا ہوتا کیا ہے اس کا فرق بتائیں مجھے نہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے نہیں جب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے تو آپ فتوہ کیسے لگا سکتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ پہلی بات تو یہ ہے آپ اپنی بات میں خود ہی فس گئے آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی کے حوالے سے بھی آپ نے کہا اور آپ نے کہا یہ علم حق ہے سچ ہے البتہ ان پہ یقین کرنا غلط ہے یقین تو ایسا یہ جب ایک علم سچ ہے حق اب ہم کہتے ہیں قرآن حدیث سچ ہے حق ہے پھر ہم کہیں گے اس پہ یقین کرنا غلط ہے دیکھیں ایک ڈاکٹر ایک چیز کو جب آپ سچ اور حق مان رہے ہیں تو یقین کرنا کیوں غلط ہے دیکھیں ایسا یہ اسی طرح یہ کلوٹنے کا ایک طریقہ ہے نہیں نہیں اور پھر دیکھیں جیسے کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو خدا نا خاصتہ تھرڈ سٹیج کا کینسر ہوگیا آپ ایک ہفتہ مر جائیں گے تو آپ بلیب کریں گے اب وہ ستارے کو دیکھتے آئیں گے آپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور وہی وہ دس چنازی الگ ہے پھر مولیں گے یہ تو اچھا یہ تیسری تیسری بھی ہے آپ کی قسمت میں اب یہ مقصد جو ہوگا وہ پہلی والی سے لڑانا مقصد ہوگا اور یہ تیسری بھی ہے پھر اس کئی بیچارے پٹھان ہاتھ دکھا کے جاتے ہیں گھر جا کے لڑ پڑتے ہیں اس کو بولتے ہیں یہ جو تیری مگیتر ہے نا یہ تیرے کزن کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گا وہ جا کے وہاں لڑ پڑتے ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہ کر اتنا یقین ہاتھ کی ان لکیروں پر قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے آہا با 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 دیکھیں یہ جو شیر و شیری ہے گناہ کے اندر آتا ہے یہ اسلام میں معیوب ہے گناہ کرنا شیر و شیری لہو اللہب میں مبتلا ہونا ہوتا ہے آپ جگہ جگہ شیر پڑتے ہیں آپ تو غیرہ کرنا لہو اللہب میں شامل ہے یہ تو آپ گناہ کرنا ہے شدید دیکھیں علم نجوم حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا موجہ ہے کوئی بھی موجہ حرام نہیں دیا سکتا کسی نبی کے اس پر ایمان یقین رکھنا ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہانت سے بلکل الگ ہے کہانت سے بلکل الگ ہے کہانت سانیم کا علمتہ علم نجوم کے لیے قرآن مجید میں منجوم نجوم کا جگہ جگہ تذکرہ کیا مجید کیا کیا ہے نجوم کا کہانت کا ورڈ الگ ہے حدیث شریف میں اور نجوم کا ورڈ الگ ہے نہیں منجم تو قرآن شریف پہ کہنی ہے قرآن شریف مدنجم نہیں ہے لیکن نجوم صورت نجم ہے وہ تو صورت نجم ہے بروج کا بھی تذکرہ آ夜 دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بروج ہے بقر وہ بروج جو ہے وہ بارہ بروج ہم نے خود بنائے وہ تو سورتالبروج ہے اللہ تعالی نے برج بنائے اب کتنے بنائے یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا لیکن یہ علم الگ ہے اس کا شرک سے یا اس طرح سے کوئی تعلق نہیں میسپیز آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں چلو میسپیز آپ بھی باتیں سننے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمیر المومنین علی بن نبی طالب علیہ السلام علوم کائنات کے ماہر تھے ان کے پاس علوم تھے لیکن دب آپ جنگ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک نجومی نے کہا برا مت مانیے گا ایک نجومی نے کہا کہ علی اس وقت جو آپ جنگ کے لئے جا رہے ہیں تو ستارے آپ کے خلاف ہیں آپ مت جائیں والا کہنا تشریف لے گئے واپس آئے تو وہاں بیٹھا تھا کہ علی یہ کیا ہوا کہا تم اپنے نجوم کے حساب کتاب کرتے رہو اللہ تعالی اپنے حساب کتاب کرتا رہتا ہے تو اس میں ایک بات ہے کہ یہ علوم اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن شریعت نے ان پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اور دیکھیں وہ ایک کسی نے میرا ہاتھ دیکھے کہا چالیس سال کے بعد بڑی شعورت ملے گی مثلا اب وہ دماغ میں خناز بھرا ہوا تھا کہ چالیس سال کے بعد شعورت ملے گی مل رہی آپ ارے شعورت ایسی کیا پر بتا رہا ہوں بہت سی چیزیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ علوم اپنی جگہ پر حقیقتیں نہیں رکھتے لیکن دین نے ان پر یقین کرنے سے منع کی اب مثلا دیکھ ساپ کو انہوں نے ہاتھ دیکھ کے بتائے کہ ان کی تیسری شادی اب یہ ان کے گھر میں کتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا آپ کو نہیں پتے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ ساپ کا ہاتھ دیکھے ہو لے آئندہ پتہ نہیں خاری صاحب یہاں سیٹ پر آئیں گے بھی جاری ہیں ان کی بیگا بھی جاری ہیں موسیقی